اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو آپ سب آپ دیکھ رہے ہو ایزی گوکنگ کورنر اور آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزے کے کھٹے کھٹے سے مسالے دار اچاری علووں کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی مزے کے یہ لگتے ہیں آپ ان کو چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو اسے آپ ویسے بھی کھا سکتے ہو دو طرح آپ کو بنانے کا اس کا طریقہ بتاؤں گی بہت ٹیسٹی یہ بنتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے ایک ڈائی کے اندر میں نے آئل ڈال لیا ہے ایک کرچی بھر کے آئل کی ڈال لیا ہے اور یہ ایک بڑے سائز کا پیاز باریک چوب کر کے میں نے ڈال دیا ہے اسے ہم ہلکا سا بھون لیں گے یہ پیاز کو ہم نے تھوڑا سا بھون لیا ہے اب اس کے اندر ہم لہسن ڈالیں گے اگر آپ کے پاس سبز لہسن ہو تو آپ اس میں سبز لہسن ڈال لیجئے ادروائز آپ اس میں لہسن کا پیس ڈال لیجئے ایک چمچ بھر کے تو میں نے اس میں سبز لہسن ڈالا ہے دو ان کو ہلکا سا بھون لیا ہے اب اس کے اندر ایک ٹماٹر کاٹ کے ڈال دیا ہے اسے بھی ہم بھون لیں گے یہ دیکھئے کتنا اچھا سا مسالہ اس کا بن چکا ہے اب اس کے اندر ہم سپائسیز ڈال کر دیں گے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی کا ڈالا ہے ون ٹی بل سپون نمک ون ٹی بل سپون چلی فلیکس ہم اچاری آلو بنا رہے ہیں تو اس میں ڈالیں گے چار والا مسالہ جس میں میں نے ایک چھٹکی کلونجی کی لیے ہے ایک چھٹکی میتھرے آدھا چمچ اس میں زیرے کا ڈالا ہے اور آدھا چمچ سوکھا دھنیا یہ سارا کچھ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے تھوڑی دیر بھون لیں گے یہ بہت اچھا ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اب اسے مزید ہمیں کھٹا کرنا ہے اس کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے دہی جس کے ساتھ مسالہ بھی بہت ہی مزے کا بنے گا یہ میں اس کے اندر ایک پیالی دہی کی ڈال رہی ہوں ایک چھوٹی پیالی اسے ہم نے اندر ڈال کے اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے آلو آلو میں نے چھوٹے سائز کے لیے انہیں بوائل کر لیا ہے نمک ڈال کے پانی کے اندر بوائل کیا ہے تاکہ تھوڑے تھوڑے نمکین ہوں ہمارے آلو تو یہ میں نے آلووں کو اُبال لیا ہے اور چھیل لیا ہے یہ دیکھیں اس سائز کے آلو اس کے لیے پرفیکٹ ہوتے ہیں مسالہ آلو بنانے کے لیے تو یہ میں نے آلو اب اندر ڈال دیا ہے پانچ منٹ کے لیے سے ہم دم پہ رکھ دیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح آلووں کے اندر چلا جائے اور آلووں میں لگ جائے آلو ڈال کے ہم نے مکس کر دیا ہے ان کو اب کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے آنچ ہم نے دم والی کر دینی ہے ہلکی سی آنچ یہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اسے دم والی آنچ کے اوپر پکتے ہوئے اب ہم چیک کر کے دیکھتے ہیں ہمارے آلو کیسے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی ان کی لک ہے اور بہت ہی مزے کا ان کا مسالہ یہ بہت ہی ٹیسٹی مسالہ ہوتا ہے اس کا کھٹا کھٹا سا اور اچار جیسا ٹیسٹ آتا ہے بہت مزے کے یہ لگتے ہیں آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو ویسے بھی یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں ویسے چاٹ کے طور پر بھی آپ اسے کھا سکتے ہو یہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ڈیش آؤٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ کیسے لگ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کا دوسرا دریقہ بھی بتاؤں گی بنانے کا کہ آپ لوگوں نے اگر گریوی والے بنانے ہو ذرا یہ مسالہ بنایا تو اگر گریوی اس کی بنانی ہو تو کیسے بنائیں گے پہلے آپ لوگوں کو یہ چیک کروا دوں آپ اسے دیکھئے یہ کیسے لگ رہے ہیں ان کی لک کیسے لگ رہے ہیں ان کا مسالہ کیسا لگ رہا ہے پھر آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اگر گریوی والے بنانے ہیں تو آپ کیا کرو گے پہلے آپ انہیں چیک کیجئے ماشاءاللہ ان کا مسالہ دیکھئے کتنا مزے کا ہے بہت ہی مزے کا کھٹا کھٹا سا ہوتا ہے تو بہت مزے کا جاروالا اس میں ٹیسٹ آتا ہے آپ اسے گرم گرم تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیے بہت ہی مزے کی لگتی ہے تندور کی روٹی چاولوں کے ساتھ بھی یہ اور اس کا مسالہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا سبس دنیا ڈال دیا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنی مزے کی ان کی لکھ آئی ہے اور مسالہ میں کیا بتاؤں جب آپ لوگ خود اسے ٹرائی کروگے تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اس کا مسالہ کتنا مزے کا ہے اور یہ علو کتنے مزے کے لگتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ آپ ایسے بھی اسے سمپل چاٹ کی طرح بھی کھا سکتے ہو بہت ہی تیسٹی لگتے ہیں تو میں اب آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر گریوی والے بنانے ہو تو آپ کیا کروگے ہم انہیں ایسے ہی ڈال لیتے ہیں کڑاہی کے اندر تو کڑاہی کے اندر ڈال کے ہم جتنی گریوی اس کی بنانی ہے اتنا اس میں پانی ڈال دیں گے اگر شوربے والے بنانے ہو تو آپ اس میں پانی زیادہ ڈال دیجئے میں تھوڑی گریوی اس کی بنا کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس کی گریوی بہت مزے کی لگتی ہے روٹی کے ساتھ کھانے ہو تو یہ میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور دو منٹ کے لیے اس سے پکایا ہے یہ اس نے گھی چھوڑ دیا ہے بہت ہی مزے کی اس کی گریوی بن گئی ہے آپ اس کی لک دیکھئے کتنی مزے کی لگ رہی ہے اور اس کی گریوی کتنی مزے کی لگ رہی ہے ماشاء اللہ بہت ہی مزے کی اس کی گریوی بنی ہے روٹی کے ساتھ آپ نے کھانا ہو گریوی بنائیے ویسے کھانی ہو یا چاولوں کے ساتھ تو آپ ایسے بنائیے بہت ٹیسٹی یہ بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسی پی کو بنائیے اور انجوائی کیجئے ویڈیو اچھی لگئے تو اچھا لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو فوراں اس کا نوٹفکیشن مل جائے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ